دوستو تارک میتا کا الٹا چسمہ نے ٹی وی کی دنیا میں اپنی ایک الگی پہچان بنائی ہے شو کا ہر ایک کردار آج کسی پہچان کا موتاز نہیں ہے ٹی آر پی کی لسٹ میں بھی تارک میتا کا الٹا چسمہ شو ہمیشہ نمبر ون پر رہتا ہے شو کی کہانی جیٹھالال کی اردگرد ہی گھومتی ہے چھوٹے پردے پر جیٹھالال کا کردار نبانے والے ایکٹر دلیب جوسی اصل زندگی میں بہدی لگزری لائپ جیتے ہیں شو میں اوٹو سے چلنے والے جیٹھالال ریال لائپ میں مہنگی مہنگی کاروں کے سکین ہے آج ہم اس ویڈیو میں دلیب جوسی کی لائپ سٹائل اور بائیوگرافی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس لیے اگر آپ جیٹھالال کے فین ہیں تو کر دیجی اس ویڈیو کو لائک اور بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتے تک دوستو ان کا ریال نیم دلیب جوسی ہے اور نک نیم جیٹھالال ہے دلیب جوسی پروفیشن سے ایک ایکٹر ہے اگر بات کرنے کے فیمس رول کی تو آپ سبی کو بتا دے کہ یہ تارک میتا کا اولٹا چسمہ میں جیٹھالال کا کردانی بات ہیں جو کن کے کریئر کا سب سے فیمس رول رہا دلیب جوسی کی ہائٹ ہے 5.5 انچ اور ان کا ویٹ ہے 80 کے جی اگر بات کرنے کی بوڈی میزرمنٹ کی تو ان کی چیسٹ ہے 42 انچیز ویسٹ ہے 36 انچیز اور بائی سیپس ہے 12 انچیز دوستو دلیب جوسی کا جنم 26 مای 1968 کو گوسا ویلیج پوربندر گزرات میں ایک برامن پریوار میں ہوا اسکولنگ ڈیز میں انہیں ایک بار پلے کرنے کا موقع ملا اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی بار ایکٹنگ کی تھی تب اسے انہیں ایکٹنگ کا ایسا چسکا لگا کہ وہ ایک ایکٹر بننے کی رہا پر چل پڑے لیکن فیملی کا دباؤ ہونے کے کارن دلیب جوسی کو لگنے لگا کہ انہیں ایجوکیشن تو کمپلیٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد انہوں نے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی اور ممبئی کے نرسی مونجی کولیج اور کومرس اینڈ ایکونومکس میں ایڈ میسل لیا اور کولیج ٹائم سے ہی وہ کولیج کے ساتھ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے کولیج ڈیز کے دوران دلیب جوسی نے اپنی کولیج کو کئی کمپلیٹیشن میں ریپرزنٹ کیا کرتے تھے اسی وجہ سے انہیں کبھی بھی پھڑائی کرنے کا موقع نہیں مل پایا اور جب ایکزام ہوئے اور ریزلٹ آیا تو وہ وہاں پر فیل ہو گئے دلیب جوسی نے یہ بات جب اپنے پتا کو بتائی تب ان کے پتا نے دلیب جوسی کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ ان کے پتا کو کہیں نہ کہیں پتا چل گیا تھا کہ دلیب کا انٹریسٹ ایکٹنگ میں زیادہ ہے اور وہ ایک ایکٹر ہی بننا چاہتا ہے اور اس ٹائم کے بعد دلیب جوسی کے پتا نے انہیں خوب سپورٹ کیا دلیب جوسی کو اپنی فیملی کا تو سپورٹ مل گیا تھا لیکن ایکٹنگ کی دنیا میں انہیں صرف اپنا سپورٹ تھا اور انہیں اپنے ٹیلنٹ پر بروسہ تھا اب بات کرتے ہیں دلیب جوسی کے کریئر کی دلیب جوسی نے اپنے کریئر کی شروعات بھی وہیں سے کی تھی جہاں سے زیادہ تر ایکٹر شروعات کرتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ممبئی کے پرتوی تھیئٹر کی اس کے بعد دلیب جوسی پرتوی تھیئٹر کے کئی سیوکہ حصہ بنے رہے اور فلم انڈسٹی میں بھی اپنا ایک گروپ بنا لیا انہوں نے کئی گزراتی پلیس میں کام کیا اور کئی گزراتی فلموں میں کئی رول کیے اس کے بعد انہوں نے سلمان خان کی فلم میں نے پیار کیا ہم ایک چھوٹے سے کردار سے بولیوڈ میں انٹری کی لیکن یہ کردار اتنا چھوٹا تھا کہ لوگوں نے اسے بلکل بھی نوٹیس نہیں کیا اس فلم کے بعد دلیب جوسی نے کئی اور فلموں میں ٹرائی کیا جس میں ایک فلم تھی ہم ہے بے مثال اس میں انہوں نے چھوٹا سا رول کیا تھا لیکن اس رول سے بھی دلیب جوسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا دیرے دیرے ٹائم بیٹھتا گیا اور قریب تین سال تک کا ٹائم نکل گیا دوستو یہ رول تو چھوٹا تھا لیکن یہ فلم بڑی تھی جس نے کئی بڑی بڑی فلموں کے بوکس اوپ اس ریکوڈ توڑ دیئے تھے لیکن دلیب جوسی کی قسمت اتنی زیادہ خراب تھی کہ یہ رول بھی لوگوں نے بلکل نوٹیس نہیں کیا بولیوڈ کی دو بلوک بسٹر فلموں کا حصہ رہنے کے باوزود بھی دلیب جوسی کو کام مانگنے کے لیے ادھر ادھر بٹکنا پڑتا تھا اس کے بعد تھکھار کر دلیب جوسی نے اپنا روک ٹی وی انڈسٹی کی اور کیا جہاں پر کئی اوڈیشن دینے کے بعد انہیں 1995 میں انہیں سیریل ملا جس کا نام تھا کبھی ہے کبھی وہ اس کے بعد انہوں نے کیا بات ہے سیریل میں رنگا سوامی کا کردار نبایا جو لوگوں دوارہ کافی پسند گیا گیا دلیب جوسی کو ٹی وی انڈسٹی میں دیرے دیرے کام ملنے لگا اور سال 99 میں انہوں نے یہ دنیا ہر رنگین شو کیا اس کے بعد سمنگل ساؤدان شوکیات جو بھی کافی پرسید رہا ٹی وی سریل کے علاوہ دلیب جوسی کئی اور فلموں کا حصہ رہے جیسے کی کھلاڑی چار سو بیز پھر بھی دلہ ہندوستانی اور ہمرا جیسی فلمیں کی انہیں فلموں اور ٹی وی سریل دونوں میں لگتار کام مل رہا تھا اور یہ سال 1989 سے لے کر 2005 تک کئی فلموں اور کئی ٹی وی سریل کا حصہ رہے لیکن انہیں آج بھی وہ نام حاصل نہیں ہوا جس کے وہ حق دار تھے اور سال 2006 میں تو وہ اپنے کریئر کے سب سے لو فیس میں آ چکے تھے جب انہیں کوئی بھی کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا انہیں اس ٹائم ف آئی آر جیسے سریل ملے جس میں وہ کریکٹر رول کیا کرتے تھے یعنی کہ جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے ورنہ آپ گھر پر بیٹھ ہو قریب دو سال تک دلیب جوسی کو کوئی بھی کام نہیں ملا اور وہ بے روجگار ہو کر گھر پر بیٹھ گئے لیکن دوستو بورا ٹائم تھوڑے دنوں کے لیے ہی آتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا دلیب جوسی کے ساتھ جب آسیت کمار موڈی ایک شو بنا رہے تھے جس کا نام تھا تارک میتا کا ہلٹا چسمہ اور اس وقت ایک رول کے لیے آسیت کمار موڈی کو اپنے دوست دلیب جوسی یاد آئے کیونکہ دلیب جوسی اور آسیت کمار موڈی جنہوں نے پہلے بھی سال 99 میں یہ دنیاہ رنگین سریل میں ساتھ کام کیا تھا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جیٹھا لال کے کردار کے روپ میں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے دلیب جوسی کو سب سے پہلے چمپک لال جنتی لال گڑا کا رول آف ہوا تھا اب آپ ہی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ دلیب جوسی چمپک لال کے کردار کے روپ میں کیسے لگتے دوستو دلیب جوسی اور آسیت کمار موڈی دونوں اچھے دوست تھے جس کی وجہ سے دلیب جوسی نے بتایا کہ وہ پتا یعنی کی چمپک لال کے کردار سے زیادہ ایک بیٹے یعنی کی جیٹھا لال کے کردار میں زیادہ اچھے لگیں گے اس وجہ سے آسیت موڈی نے بھی جیٹھا لال کا کردار دلیب جوسی کو دے دیا جس کو بکو بھی دلیب جوسی نے نبائے بھی دوستو تارک میدہ کا الٹا چسمہ سریل جب ٹی وی پر آنے لگا تو اس سریل کو لوگوں نے بہت پیار کیا جس کی وجہ سے آج بھی یہ سیو بارہ سالوں سے لگاتار چل رہا ہے دوستو دلیب جوسی کی نیشنلیٹی ہے انڈین اور ریلیزن سے یہ ہندو درم سے بیلونگ کرتے ہیں دلیب جوسی کی ہو بھی زیاد ٹریولنگ اگر بات کریں ان کی فیوریٹ تھنگز کی تو آپ کو بتا دے کہ ان کے فیوریٹ فوٹبولر ہے لیونل میسی ان کے فیوریٹ ایکٹر ہے ساروک خان اور امیتا بچن اب بات کرتے ہیں دلیب جوسی کی ریال لائف فیمیلی کے بارے میں دوستو دلیب جوسی جو کی جیٹ حلال کا کردہ نباتے ہیں اصل زندگی میں بھی وہ ٹھیک جیٹ حلال کی طرح ہی پاریوارک قسم کے ہیں دلیب جوسی جب اپنی سوٹنگ سے فری ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ ہی سمیں بھی دانا پسند کرتے ہیں وہ اپنے پریوار کے ساتھ سمیں سمیں پر بھار گھومنے بھی جاتے رہتے ہیں دلیب جوسی کی ریال لائف پتنی کا نام جیمالا جوسی ہے آپ کو بتا دے کہ دلیب جوسی آج اتنے بڑی سٹار ہونے کے بعد بھی ان کی پتنی جیمالا جوسی کبھی بھی لائم لائٹ میں نہیں آتی دونوں کی سادھی کو قریب 20 سال بھی چکے ہیں شو میں تو جیٹ حلال کا ایک بیٹا ہے ٹپو لیکن اصل زندگی میں دلیب جوسی کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی بیٹی کا نام نیتی جوسی ہے اور بیٹے کا نام ریتوک جوسی ہے اب بات کرتے ہیں دلیب جوسی کی سیلیری اور نیٹ ورث کے بارے میں دوستو تارک مطا سیریل سے دلیب جوسی کو اتنا پیار اور لوگ پریعتہ ملی کہ 50 روپے پرتی بھومی کا کمانے والا ایکٹر اب ایک اپیسوڈ کے لیے لاکھوں روپے تک چارج کرتا ہے کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیو میں جیٹ حلال کا کردار نبا رہے دلیب جوسی کو ہر ایک اپیسوڈ کے لیے 50 لاکھ روپے تک کی سیلیری ملتی ہے وہ اسیو کے لیڈ ایکٹر ہے ایسے میں ان کی فیز سب سے زیادہ ہے اگر بات کرے دلیب جوسی کی نیٹ ورث کی تو آپ کو بتا دے کہ کئی ریپورٹس کے مطابق دلیب جوسی 43 کروڑ روپے کی سمپتی کے مالک ہے بات کرتے ہیں دلیب جوسی کی کار کلیکشن کے بارے میں دوستو سیو میں اوٹو سے چلنے والے جیٹ حلال ریال لائپ میں مہنگی کاروں کے سوکین ہے ان کے پاس اوڈی کیو سیون جیسی مہنگی اور لگزری کار موجود ہے جس کی قیمت قریب 80 لاکھ روپے ہے اس کے لیوہ دلیب جوسی کے پاس ٹویوٹا اینووہ گاڑی موجود ہے جس کی قیمت قریب 14 لاکھ روپے ہے دلیب جوسی کو اکثر ٹویوٹا اینووہ کار میں تارک میتا کا الٹا سسمہ سیٹ پر دیکھا جاتا ہے دوستو آپ کچھ فوٹوز اور ویڈیوز میں دلیب جوسی کے گھر کی کچھ جلق دیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ سیکسن میں کامنٹ کر کے جیرور بات آئے اور اس انٹرسٹنگ ویڈیو لگاتار دیکھنے کے لیے سیلیبیٹی ورل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلیکٹ کرنا بلکل نہ بھولے موسیقی